توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا موتل اسلامباد ہائی کورٹ نے فوری رہائی کا حکم دے دیا نیب کا عدالت میں سزا موتلی پر رضا مندی کا بیان نیب وکیل نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا یہ سزا موتلی کا کیس ہے چیف جسٹر سامن فاروق نے ریمارکس دیئے کہ یہ نیب کا بڑا قابل تاریخ موقف ہے سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ریفرنس پہ سزا موتل نیب نے رضا مندی کا بیان دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی سزا بھی موتل کرتی چیف جسٹر سامن فاروق کی سربراہی میں ڈیویجنر بینچ نے توشہ خانہ ریفرنس پہ سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سمات کی عدالت نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا موتلی پر دلائل دے دیں وکیل علی زفر نے جواب دیا ہم سزا موتلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے پیو جسٹس نے کہا سائفر کیس منگل کے لیے مقرر ہے سائفر کیس کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا توشہ خانہ آج سن کر بعد کے لیے نہیں رکھ سکتے سائفر میں ایف آئیے کے دلائل میں کتنا وقت لگے معلوم نہیں توشہ خانہ آج کے بعد رکھ لیتے ہیں ہم آپ کی سزا موتلی کی ترخواست پر سمات کر لیتے ہیں جو اسیس میاں گل حسن اور انگزیب نے پوچھا کہ انہیب سزا موتلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے جس پہ انہیب روزیکیوٹر نے کہا سزا موتلی پر کوئی اعتراض نہیں اپیلیں ابھی نہیں سنی جا سکتی بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اس صدا کی کہ سزا کے ساتھ سزا کا فیصلہ بھی موتل کر دیا جائے جو اسیس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں عدالت نے سمات عید کے بعد تک کیلئے ملتبی کر دی